واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 38 اپنا اسلامیک سٹوڈیو ناظرین بزنتیاں میں ہرکل کو اطلاع مل گئی تھی کہ اس کی یہ فوت جو مصر سے آئی تھی وہ بچی کچھی فوت جو بزنتیاں میں اس کے پاس تھی سب کٹ مری ہے یا تتر بتر ہو کر بھاگ نکلی ہے ہرکل نے اس اطلاع پر پہلا اقدام یہ کیا کہ بزنتیاں سے نکل جانے کی تیاریاں شروع کر دی اس نے حکم دے دیا کہ بزنتیاں خالی کر دیا جائے خالی کر دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک دو دنوں میں وہ محل بھی خالی کر جاتا اور وہاں سے نکلنے والے لوگ نکل بھی جاتے اس ان خلا میں بہت سے دنوں کی محلت درکار تھی حقیقت یہ تھی کہ ہرکل نے شکست تسلیم کر لی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مصر چلا جائے گا اپنے مساحبوں سے اس نے کہا تھا کہ وہ مصر جا کر فوج کو تیار کرے گا اور پھر شام پر فوج کشی کر کے مسلمانوں کو یہاں سے نکال باہر کرے گا گاظرین یہ ایک قدرتی رد عمل تھا یا اپنے شکست پر پردہ ڈالنے کا ایک دھنگ کہ اس نے اعلان کیا خفت مٹانے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یوکلیس میدان جنگ سے نکلا تو رات کے وقت بزندیا اپنی ماں لیزا کے پاس گیا تھا یہ ایک احتیاط تھی کہ ہرکل کو پتا نہ چلے کہ یوکلیس آیا ہے ماں یوکلیس کو دیکھ کر یقیناً حیران ہوئی ہوگی کہ یہ لڑکا واپس کیوں آ گیا ہے یوکلیس نے ماں کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ انتھونیس نے نہ ہوتا تو ماں کو اس کی لاش ملتی جس کا سرک الگ ہوتا یوکلیس لیزا کا اکلوتا بیٹا تھا وہ تو ایسی چونکی کہ اس کی آنکھیں ٹھیر گئی اور مو کھل گیا پھر اس کے چہرے پر غصے کا تاثر آ گیا اور وہ دانت پیسنے لگی ظالم جلاد لیزا نے دانت پیستے ہوئے کہا میں اسے زہر پلانے آئی تھی لیکن میرے دل میں اس کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ میں کس طرح ایران کی طرف سے اس کے لیے سراپا دھوکا اور فرشتہ اجل بن کر آئی تھی میں نے محبت سے اندھی ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی اور آج یہ میرے بیٹے کو قتل کروا رہا ہے اس سے میرا اعتماد شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اٹھ گیا تھا لیکن میں اس کے ہاتھوں میں مجبور ہو چکی تھی لیزا نے یہ بات ایسے انداز سے کہی جیسے وہ اپنے آپ سے بات کر رہی ہو یوکلیس اس کے موں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے ایک دو دنوں بعد انتھونیس بھی بزندیا پہنچ گیا لیکن اس نے بھی ایسی احتیاط کی کہ ہرگل کو پتا ہی نہ چل سکا کہ اس کا ایک جرنیل میدان جنگ سے آیا ہے اور وہ اپنے گھر بھی نہ گیا کسی دوست کے یہاں یا اپنے کسی خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا وہ جرنیل تھا اور جرنیل عموماً شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے انتھونیس نے اپنے کسی قابل اعتماد دوست یا نوکر یا کسی اور کو خفیہ طور پر لیزا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اسے آ کر ملے لیزا تو بڑی بیتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی وہ انتھونیس سے پوچھنے کو بیتاب تھی کہ اسے کس طرح پتا چلا کہ ہرگل اور اس کا بیٹا کسٹنٹین یوکلیس کو اس طریقے سے قتل کرنا چاہتے تھے جو یوکلیس نے اسے سنایا ہے جو ہی اسے انتھونیس کا پیغام ملا وہ چل پڑی اور انتھونیس کے پاس پہنچ گئی وہ ایک عام عورت کے لباس میں چہرے پر نقاب ڈالے اس کے پاس گئی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے آؤ لیزا انتھونیس نے پوچھا کیا تمہیں اپنا بیٹا زندہ و سلامت واپس مل گیا ہے ہاں مل گیا ہے لیزا نے کہا لیکن یہ سب ہوا کیا اور ہوا کیسے میں کچھ سمجھی ہوں اور کچھ جاننا چاہتی ہوں انتھونیس نے کہا کہ اس نے اسے یہی بتانے کے لیے بلایا ہے کہ وہ یوکلیس اور موت کے درمیان کس طرح آ گیا تھا ذرا اس منظر کو سامنے لائیں جب قسطنطین ہرکل کے پاس بیٹھا تھا اور وہ یوکلیس کے اس جرم پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ اس نے غدداری کی ہے اور قبائلیوں میں قسطنطین کے خلاف بد اعتمادی کی ہے پھر ہرکل نے یوکلیس کو سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا اور اسے قتل کروانے کا جو طریقہ اس کے دماغ میں آیا تھا وہ قسطنطین کو بتا دیا پھر اس نے لیزا کو اور یوکلیس کو بھی بلایا تھا اور انہیں یہ جھانسہ دیا تھا کہ وہ یوکلیس کو جنرل بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور عملی تجربہ حاصل کرنے کے لیے یوکلیس کو مدان جنگ میں جانا پڑے گا ہرکل کے کمرے میں ایک نوخیز اور بڑی ہی دلکش کنیز موجود تھی جو وقفے وقفے سے ہرکل کو شراب پلاتی اور پھر الگ ہٹ کر اس طرح کھڑی ہو جاتی تھی کہ اس کی پیٹ ہرکل اور قسطنطین کی طرف ہو جاتی تھی یا وہ باہر نکل جاتی اس کے کان ہرکل اور قسطنطین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے اس نے بڑی اچھی طرح سن لیا تھا کہ یوکلیس کو قتل کروایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اسے جرنیل بنانے کی جو بات کی تھی وہ ایک جہاں ساتھ جب ہرکل نے کہا کہ وہ یوکلیس کو انتھونیس کے حوالے کر دے گا تو کانیز چونک اٹھی تھی اور اب وہ ہرکل اور قسطنطین کی باتیں پہلے سے زیادہ غور اور توجہ سے سننے لگی اس نے یوکلیس کے قتل کی ساری سازش سن لی یہ کانیز کم سنی میں اس کی بیوہ ماں سے چھینی گئی تھی اور اسے ہرکل کو بطور توفہ پیش کیا گیا تھا نڑکی چونکہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی اس لیے اسے ہرکل کی خاص کانیز بنا کر اس کے مطابق تربیت دی گئی تھی انتھونیس کانیز کی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا اور ماں انتھونیس کو اپنا ہمدرت سمجھتی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کا خامن انتھونیس کا دوست تھا وہ مر گیا تھا کانیز کی ماں انتھونیس کے آگے فریاد کرتی رہتی تھی کہ اس کی بیٹی اسے واپس مل جائے انتھونیس نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی کو کسی نہ کسی طرح ہرکل کے چنگل سے ازاد کرانے گا نیز اسے اپنا مونس اور غمخوار سمجھتی تھی اور دل میں اسے باپ کا درجہ دے دیا تھا کانیز انتھونیس کو یوں خوش کرتی رہتی تھی کہ ہرکل اپنے خاص کمرے میں کسی ساتھ کوئی بات کرتا اور اس میں کوئی راز ہوتا تو موقع پیدا کر کے انتھونیس کو بتا دیتی تھی اس طرح اس نے قتل کی سازش انتھونیس تک پہنچا دی اس نے انتھونیس کو اس لیے سنائی تھی کہ وہ اس خبر سے لطف اندوز ہوگا اس سے زیادہ انتھونیس کا اس راز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ یہ جان نہ سکی کہ انتھونیس کے لیے یہ خبر کس قدر اہم تھی اور اسے جب اس سازش کی تفصیلات معلوم ہوئی تو وہ کس قدر مسرور ہوا تھا موزیز ناظرین جاری ہے کس نمبر انتھالیس اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولئے گا